کیوں نہیں بات کرنا چاہتے جو اصل ہے اب غرب پر کیوں چلے گئے اب چین منٹ لوگ ہیں دو منٹ باقی ہیں ابھی جواب دے دو بسم اللہ میرا دو منٹ آپ کا میں نے دو منٹ آپ کو حدیعہ دے دیا میرے سوال کا جواب دے دو کچھ اور نہیں کہنا یہ جو آپ ابھی تک بولے ہیں یہ میرے سوال کا جواب تھا آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں میں سوال پوچھنا میرے سوال کا جواب دے چکا ہوں اور اب یہ میرے سوال کا نوبت ہے میں نے آپ سے سوال کیا شوال کا جواب دیتا ہے میرے سوال کا جواب دیا جاتا ہے سوال نہیں کیا جاتا میں نے آپ سے سوال کیا ہے میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کیوں گب آتے ہیں ابو بکر کی خلافت پر تو میں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے کہا کہ بھارمہ امام کی ولادت ہوئی ہے ان کا حمل نہیں تھا جیسے موسیٰ صمی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا میں نے کہا آپ یہ کیا سن ثابت کر رہے ہیں کیا سن ثابت نہ کریں کیونکہ اول من قاس ہے بلیس آپ نے اس کا میرا کوئی جواب نہیں دیا آپ مجھ سے سوال نہ کریں یہ بات نہیں ہے کہ مانتا ہے جا نہیں مانتا ابھی آپ کو تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان کو تو پتا چلے اپنے امام کی معرفت کا میں جن سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے ان کو تو پتا چلے آپ مجھ سے سوال بعد میں پوچھنا جب خلافت و امامت پر بات ہوگی اب اس کا مجھے سوال کا جواب دیں کہ آپ اس کو کیا سن بھلا کس طرح ثابت کر رہے تھے کیا سکرنا کیا آپ کیا جائز ہے باروے امام کی امامت کیا سوال ثابت ہے باروے امام کے اس مسائل پر کوئی نصاب کو ہے بھائی آپ کہہ دیں کہ یہ جو ولادت ہوئی ہے خلاف عادت ہوئی ہے نا قرآن کے میں کہتا ہوں کہ قرآن کے خلاف ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو اصول کافی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن کے خلافوں پر دعو اس کو چھوڑ دو میں نے آیتیں پڑھی ہیں کہ بھائی انسان پیت میں پیدا ہوتے ہیں پھر نتفاق پھر علقہ ہوتا ہے پھر مضغا پھر وہ عظام ہوتا ہے پھر اس پر گوشت چڑھتا ہے پھر ایسے عمل کے آثار ہوتے ہیں پھر بڑھتا چلا جاتا ہے قرآن یوں کہتا ہے سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تو اب جو خلاف عادت خلاف فطرت پیدا ہو رہا ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل ہو جو قرآن میں ہونا قرآن کو ایسے آپ کی کیا سے رد کر دیں گے کہ جائیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بغیر حمل اثر کے ہوئے فیدا تو یہ بھی ہو گئے یہ تو آپ کیا سے کر رہے ہیں آپ مجھ سے سوال نہ پوچھیں آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ بارویں امام کی آپ بلادت کیا سے کیسے ثابت کر رہے ہیں یہ کیا سے آپ نے کیوں کیا بات ختم ہے آپ کی یا کہتے مجھے پتہ نہیں ہے یا کہتے مجھے پتہ نہیں ہے بات ختم ہے آپ کی بات ختم ہے یا نہیں ہے ابھی سنیں علیہ السلام ٹھیک ہے اس کو میں چھوڑتا ہوں ترک کرتا ہوں یہ میرا آپ کے اوپر قرض ہے نیسٹ ٹائم آپ مجھے قرض نہیں ہے اب دوسری بات میں کر رہا ہوں نہیں نہیں ایک منتر میری بات سنیں آپ نے ایک منٹ ایک منٹ تو بات یہ ہے کہ میں بارویں امام کے متعلق آپ سے معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا دوسری میری بات یہ ہے سوال یہ ہے کہ آپ کے کتب میں لکھا ہوا ہے الامام المہدیو فیمہ صادر علماء شیعہ انہلو شرائع وغیرہ یا میں نے یہ بات کروں گا آپ سمجھ جائیں کہ کن کن کتابوں میں ہے کہ جو بارویں امام ہے اس کی غیبت ہوئی ہے وہ چند سال کے تھے تو وہ غائب ہو گئے اور وہ خوف کی وجہ سے غائب ہو گئے مخافتل قتل فیمہ الہ بطن ہی ایسی روایات موجود ہیں ان کو قتل کیا جا رہا تھا ان کو ڈر تھا ظالم باشا تھا لوگوں نے ڈھرا کے دھمتا کے جو ہے نا ان کو غائب کیا اس لیے امام جو ہے نا وہ بارویں غائب ہو گئے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کس کا خوف تھا امام صاحب کو وہ خوف سے جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں یا بغیر خوف کے غائب ہو گئے ہیں جی اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں بات آپ کی ختم ہے بھائی صاحب آدھے دے رہے بسم اللہ تو محترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا سوال ان کے سامنے واضح طور پر ترہ کیا ہمارا سوال یہ تھا کہ قبلہ آپ اصول پر کیوں بات نہیں کرتے اس سوال کو انہوں نے بالکل اگنور کیا لیکن الحمدللہ رب العالمین آپ سب آقل ہیں جانتے ہیں کہ انہوں کہ یہ کس طرح سوال کو آج سب سانچ گئے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے آج سب کو پتا چل گیا ہے میری باری ہے یا آپ کی باری ہے آپ بسم اللہ تینکی تو سب کو پتا چل گیا ہے الحمدللہ رب العالمین میں نے بار بار کہہ دیا یہ سوال بہت واضح ہے ابو بکر کی خلافت تم خود کہتے ہو کہ منسوس نہیں ہے عمر کی خلافت منسوس نہیں ہے یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا اس کو جانشین اپنا نہیں بنایا تو اس کی خلافت یہی غیر شریعیم اسی کو کہتے ہیں کہ کام جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دیا اس پر کوئی نص نہیں ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فالائکہ ہم الكافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فالائکہ ہم الفاسقون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فالائکہ ہم الكافرون ظالمون تو یہ ان کی خلافت ما انزل اللہ کے موافق نہیں ہے اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ یہ میرا خلیفہ ہوگا بلکہ بالعکس اللہ تعالیٰ نے احل بائیت تاہرین علیہ السلام کا امام بنایا اصل پہ بار کریں مری باری یہ آپ کے پھر شروع ہو گئے پھر شروع ہو گئے تو اصل پہ بار کریں کم از کم ہمیں بتائیں مولی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ابو بکر کے خلافت کی مشروعیت پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں جو اصل ہمارے درمیان آپ کے درمیان نزا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت ان کی منصور سے اس پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں آپ چلے گئے امام علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی ہے ہم آپ کی سوال سمجھ گئے ہیں اور آپ کی سوالات کا جواب دیں گے لیکن ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں غائب پر بات ہو رہی غائب کیسے ہوئے ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں ہم دنیا میری باری ہے باری ہے میری باری ہے میری باری آپ خاموش رہے ہیں بول گئے تھے پھر یہ بول جاتے ہیں سیا کا ڈرپا سنی کا ڈرپا یہ پوچھ رہا ہوں وہی بتا دیں گے وہی بتا دیں گے انا ہم صلات اللہ علیہم یتکون من غلات شیعہ اوہ بھائی بات کو بات سو اوہ بھائی سو چو چو درتے تھے یتکون ڈرتے تھے ہمارے امام اوہ بھائی میری باری ہے نہ آپ کی باری جو زیادہ محبین شیعہ سے نا ان سے ڈرتے تھے ان سے ڈرتا تو یہ جو امام در کے جو ہے نا غائب ہو گئے آل سنت سے ڈر گئے جہاں آل تشایوں سے اس پر بات کریں تو میرے محترم ناظرین آپ اصل پر یہ بات نہیں کرنا چاہتے آگئے فروع پر امام علیہ السلام کی ولادت اس پر بات کروں گا آہندہ ہفتے آپ سے بات ہے اس موضوع پر آہندہ ہفتے آپ سے بات ہے محبین صاحب ہم نے اور آپ نے اہد کیا تھا کہ ایک دوسرے کے بات کو نہیں کٹیں گے سمجھ گیا بھائی سمجھ گیا محبین صاحب میں سمجھ گیا آپ کی بات میں سمجھ گیا سمجھ گیا آہ بھائی میں سمجھ گیا آپ کی بات مجھے بات کرنے دو نا اللہ کے لیے کتنی تفاہم نیس سوال دو رہا ہو گیا میں بڑا ہوں یا چوٹا ہوں مجھے بات کرنے دو میری باری ہے مجھے بات کرنے دو تو میں غلط جواب دوں تو لوگ کہیں گے کس نے غلط جواب دیا آہا بات یہ ہے میرے محترم ناظرین یہ وعدہ دیکھتا ہے کہ امام غائب امام منتظر سمجھ گیا وہ بھائی سمجھ گیا میں تین چار سال پانچ سال جو بھی ہو اس کی عمر میں تکیب ان دھائی سو ہجری کے قریب یہ غائب ہو گئے ہیں در کے در کی وجہ سے آپ کے ختم میں لکھا ہوا ہے تو یہ در امام صاحب کو مسلمانوں سے تھا شیعوں سے تھا جیسے عمرت الکول میں اجازت میں مجھے بات کرنے کی دیں پلیس پلیس مجھے بات کرنے کی دیں مجھے بات کرنے دیں اب میں سوال سمجھ گیا ہوں کتنی بار تم ایک سوال کو پانچ پانچ افت دو رہتے ہو اب عزیزو اب سب کو پتہ چل گیا کہ مولین صاحب کو پھر بھی جواب ایک مرتبہ بھی نہیں دیتے ہو چپ رہا ہوگے تو دنگا نا تم خاموش رہو تم بات کرو پھر جب میری باری ہے تو خاموش رہو میری باری ہے میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ امام غائب ہو گئے گہبت سگرا بھی ہوئی کبرا بھی ہوئی اور اس کے بعد اس کو در تھا یہ بھی آپ سمجھ گئے میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کے کتب میں سرات سے موجود ہے متعادر روایات ہیں تو امام صاحب کو آل اسلام سے در تھا آل شیعہ سے سوال بھائی صاحب یہ مولی صاحب دیکھیں یہ اپنے ہر سوال کو دس مرتبت دورائیں گے اور مجھے جواب نہیں دینے دیں گے میں ان کی خدمت میں کتنے دفعہ ارز کر چکا ہوں دے یار دے میں چپ ہوں چپ ہوں میں میں ان کی خدمت میں کتنے دفعہ ارز کر چکا ہوں کہ میں ان کی سوال کو سمجھ چکا ہوں آپ چپ رہیں تاکہ میں جواب دوں تو اب عزیزو آپ سب سمجھ گئے کہ یہ مولی صاحب ان کے پاس عقل منطق اور تہذیب نہیں ہیں یہ بار بار وعدہ دینے کے بعد بھی میری بات کو کٹیں گے تو اب جب عزیزو اس دفعہ اس کے بعد اگر انہوں نے ایک دفعہ میری بات کٹی تو میں ان کو میوٹ کر دوں گا ان کے آواز کو کٹوں گا اور میں خود بولتا جاؤں گا اور جب میری آواز ختم ہو تو پھر میں ان کے آواز کو ان میوٹ کر دوں گا ٹھیک ہے نا مولی صاحب کیونکہ آپ نے خود میں نے آپ پہ حجت تمام کیا میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ میری بات نہ کٹو لیکن تم مجھے جواب نہیں دینے دیتے میرا جواب چاہے غلط بھی ہو لوگ وہ فیصلہ کریں گے کہ میں نے جواب نہیں دیا تم اپنے باری میں کہہ دینا کہ آپ نے جواب غلط دیا تو عزیزو مولوی صاحب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ تم ابوبکر کے خلافت پر کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں اگر تم ہمیں وعدہ دیتے ہو کہ ہم آئندہ جا کر بات کریں گے تو یہ ترتیب غلط ہے یہ ترتیب غلط ہے ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلی جو اساس پر اختلاف ہے اس پر بات کرتے ہیں پھر جا کے فروعات پر جو اصل ہے اس پر اختلاف ہے اس پر کیوں نہیں بات کرتے ہیں کم از کم اس کا جواب ہمیں دے دینا اپنی باری میں جب آ جائے کہ تم کیوں ڈڑتے ہو تمہیں کیا خوف ہے کہ ابوبکر کے جو ہمارے پاس دلائلیں کہ خلیبہ ہو ہی نہیں سکتا اس پر کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں اس سوال کا تم ہمیں جواب دے دینا یہ سوال آپ واضح ہے کیوں اس کو نظر انداز کرتے ہو تم اور تم امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اور خلافت اور اہل بید علیہ السلام کی خلافت اور امامت پر کیوں ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ گئے ہیں ولادت کے احوال پر ٹھیک ہے نا آپ کے پاس میں نے اب بار بار آپ سے پوچھا یہ سوال نوٹ کرو مولیو صاحب اس سوال کا جواب دے دینا تمہارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت واجب ہے کوئی شخص ان پر ایمان نہ لے وہ کافر ہے تو ان کی ولادت کے احوال تم نہیں جانتے تمہارے پاس حدیث ہی نہیں ان کے ولادت کے احوال پر ان کے یومی ولادت پر اختلاف ان کے یومی وفات پر بھی اختلاف تو وہاں پر آپ کی جہل معنی نہیں ہے کہ ان کے پر ایمان لائے جائے اتنے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں اتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے ولادت کے احوال ہمیں نہیں معلوم احوال اگر نہیں معلوم تو اس پر کوئی مشکل نہیں آتا ان کے نبوت پر یا ان کے ارکان ایمان ہونے پر اب انہوں نے جو سوال کیا تھا میرے محترم ناظرین کہ میں نے قیاس کیا ہے قیاس کیا ہے اس سوال کا جواب ختم نہیں ہوا ہے تو انہوں نے دوسرا سوال ترہ کیا اس سوال کا جواب لے لو میرے مولی صاحب قیاس کس کو بولتے ہیں قیاس کس کو بولتے ہیں قیاس اس کو بولتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک جزئی مسئلہ حلال و حرام میں ایک حکم ہے حلال و حرام میں ایک جزئی مسئلہ پر حکم ہے اور دوسرے مسئلے پر حکم نہیں ہے ٹھیک ہے نا مثلا وضو کا مسئلہ ہے نکاح کا ہے طلاق کا ہے ایک مسئلہ پر حدیث ہے دوسرا اسی جیسا مشابہ ہے اس پر حدیث نہیں ہے تو آپ ان دونوں کے درمیان قیاس کر کے ایک شباہت کی وجہ سے شباہت کی وجہ سے کہتے ہو کہ اس کا حکم بھی اسی طرح ہوگی اس کو بولتے ہیں قیاس ہے اور یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے یہ قیاس جو ہے ایک جزئی کو دیکھ کر ایک شبیح کو دیکھ کر اس کی حکم حلال و حرام میں دوسرے پر سرائیت دینا اس پر توسعہ دینا جس پر نص نہیں ہے یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے لیکن جس کے ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ولادت کے آس میں نے آپ سے پوچھا آپ نے سوال کا کیوں جواب نہیں دیا کہ فرعون والے جب آئے تھے فرعون والوں نے کیوں چیک نہیں کیا فرعون والوں نے کیوں بات خاص نہیں کیا کہ بھئی آپ کہ عمران کی جو کی جو وائف ہے عمران کی جو زوجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والد ہے وہ تو حاملہ تھی ان کا بچہ کہاں گیا انہوں نے کیوں نہیں چیک کیا کیوں نہیں چیک کیا یہ اس لیے چیک نہیں کیا کہ ان کے حمل کے آثار اللہ نے مخفی رکھتے کوئی شخص اگر دیکھتا ان کی طرف تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ حاملہ ہے یہ حاملہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بطن میں مزغہ نہیں تھا ان کے بطن میں نطفہ نہیں تھا نہیں بطن میں بچہ بھی ہے نطفہ ہے لیکن کسی کو اس کے آثار نظر نہیں آتے پیٹ بڑا نہیں ہوا ان کا ٹھیک ہے نا تو آپ نے سوال کے جواب نہیں دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ جب سوال نوٹ کر اور پر اپنی باری میں جواب دے دینا ان کے والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو فرعون والوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ بچہ کہاں گیا اب کیوں کہ ان کا کام یہی تھا کہ بچہ اگر مذکر ہے تو اس کو زباہ کریں کیوں نہیں چیکیا تو اس کی وجہ واضح ہے اب ہم نے یہاں پر قیاس نہیں کیا یہ سے ہمارے پاس احادیث موجود ہیں اس مسئلے پر یہ مسئلہ منسوس ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک روایت نہیں ایک سے زیادہ روایت کہ حضرت موسیٰ نے امران علیہ السلام اور حضرت امام حجت علیہ السلام کے درمیان شباہت ہے بہت ساری شباہت ہیں انہی ایک شباہتوں میں سے یہی حمل میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ حمل خفاہ میں ہوئی ہے ان کے حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے اسی طرح امام حجت علیہ السلام یعنی ہم کہتے ہیں یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے اللہ کے انبیاء میں اللہ کے حجج میں یہ سنت ہے کہ اگر اللہ نے ایک اپنے حجت کا حیات کا حفظ کرنا ہو تو اس کے ولادت کے آثار نہیں ہے کہ وہ ان کے والدہ حامل نہیں تھے نہیں حاملہ ہیں ولادت کے آثار ان پہ دنیا والوں پہ ظاہر نہ کریں میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا وہ آپ کی جہل پہ دلالت کرتی مولی صاحب آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ مبارکہ حج سے آیت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائی اس آیت میں یہ کہتا ہے کہ یہ بات کہ اگر کسی کو حمل کے آثار نظر نہ ہے یا قرآن کے خلاف ہے یہ ان کی غلط بیانی اور قرآن پہ بہتان ہے اور ان کی جہالت ہے ملاحظہ فرمائی سورہ مبارکہ حج سورہ مبارکہ حج عوض باللہ من الشیطان الرجیم بھلی اے لوگو اگر تم روز قیامت سے شک کرتے اللہ دوبارہ مردے کو کیسا زندہ کرتا تو اللہ نے پہلے بھی تمہیں خلق کیا تا اللہ نے تمہیں ہم نے تم کو مٹی سے بنایا ثم من نطفہ پھر مٹی جو ہے نطفے میں تبدیل ہویا ثم من علاقہ پھر وہ مٹی جو ہے خون جماع ہوا خون جماع ہوا خون اس میں تبدیل ہوا ہے ثم من مضغہ تن مخلقہ پھر ایک چھوٹا سا جو گوشت ہوتا ہے اس میں تبدیل ہوا ہے اچھا وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقرر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمم پھر ہم اس کو ہم ارحام میں رکھتے ہیں ایک خاص مدت تک نو مہینے آٹھ مہینے چھ مہینے سات مہینے جتنی مدت ہوتی ہے رکھتے ہیں اچھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو حتماً اس کے حمل کے آثار نظرات میں دنیا میں بہت ہوتا ہے ہم نے خود دیکھا ہے کہ عورت حاملہ ہوتی ہے اس کو خود پتا نہیں ہوتا کہ حاملہ ہے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے تک پتا نہیں ہوتا چے مہینے تک پتا نہیں ہوتا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لیکن اللہ کی جانب سے اللہ کی جانب سے اگر اللہ چاہے کہ آٹھ نو مہینے تک اس کے حمل کے آثار کسی کو پتا نہ ہو خود عورت کو پتا ہو شہر کو پتا ہو دوسرے والوں کو نہیں پتا ہو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہو چکا ہے آپ اگر کہتے ہیں کہ اس آیت میں مولی صاحب آپ سے سوال ہے اس آیت میں ہمیں دکھا دو کہ کہاں لکھا ہے اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو حتمن اس کا حمل کے آثار بھی نظر آئے گا نہیں اس کوئی ضروری نہیں ہے کہ حمل کے آثار حتمن نظر آئے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ کہیں پہ موجزہ کرنا چاہے حمل کے آثار نظر نہ آئے لوگوں کو دیکھنے والے کو نظر نہ آئے خاتون موجزہ محاملہ ہے نظر نہ اس میں کوئی یہ ناممکن نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے آپ ہمیں جواب دیں وہ سوال نہ بھولی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اس کی بات کہاں ہیں اب دوسرا سوال آپ کا ہے کہ حضرت امام حجد علیہ السلام غائب ہوئے ہیں یہ ڈر کس سے تھا اس سے فرق کیا پڑتا ہے اس سے فرق کیا پڑتا ہے